خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو جناب فصل گل کا ایک اور پھول اس دھرتی ماہ پر اپنی زندگی قربان کر گیا آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل پابر افتخار نے یہ بتایا ہے کہ پاک فوج کے جوان میجر محمد اسغر کرونا وائرس سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش فرما گئے ہیں ناظرین میجر محمد اسغر تورخم بارڈر پر لوگوں کی سکریننگ کے فرائز انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے شہید میجر محمد اسغر کون تھے ان کا تعلق کس علاقے سے تھا انہیں سی ایم ایچ پشاور کب اور کیوں منتقل کر دیا گیا یہ سب اور اس سے متعلق اور بھی کئی معلومات آج ہم آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین میجر محمد اسغر کا تعلق ازاد کشمیر کے علاقے راولہ کوٹ سے تھا یہ سردار یونس خان کے بتیجے اور کیپٹن وکار یونس کے حقیقی قزن تھے کرونا وائرس کی وجہ سے جب پوری دنیا گھروں میں بند ہے اور اس سے بچنے کے لیے مختلف احتیاطی تدبیر اپنا رہی ہے کڑے وقت میں پاک فوج فرنٹ لائن پر لوگوں کے خدمت کر رہی ہے ناظرین آپ جانتے ہیں زلزلہ ہو سیلاب ہو یا جنگ کا میدان ہو یا کوئی بھی آفت ہو قوم کے یہ سبوت ہمیشہ سب سے آگے ہوتے ہیں جب افغانستان میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی واپسی شروع ہوئی تو آرمی چیف کمر جاوید باجوا کی ہدایات پر تورخم بارڈر پر پاک آرمی کی ڈیوٹی لگائی گئی لوگوں کی سکریننگ کی ذمہ داری جناب میجر محمد اسخر کو دی گئی جسے وہ بڑے احسن طریقے سے نبھا رہے تھے کہ اچانک انہیں سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہوا اس پر انہیں سی ایم ایچ پشاور منتقل کر دیا گیا لیکن جب ابتدائی علاج موثر ثابت نہ ہوا اور ان کے مرض میں شدت آنے لگی تو انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا لیکن اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا وہ جامبر نہ ہو سکے اور بیماری سے لڑتے ہوئے جہاں جام شہادت نوش کیا وہیں پاکستان کے کرونا وائرس سے شہید ہونے والے پہلے فوجی بھی بن گئے اللہ پاک ان کی روح کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے ورسا کو صبر جمیل عطا کرے اور ہماری پاک فوج کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میجر محمد اسخر نے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا افسانے چینل اس بہادر سپوت کو سلام پیش کرتا ہے کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے ناظرین آپ سب سے گزارش ہے کہ کرونا وائرس کو مزاق مت سمجھیں اور حکومت کی طرف سے جو بھی احتیاطی تدبیر بتائی گئی ہیں ان پر عمل کریں وضو نماز اور ذکر الہی کو معمول بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے اس موزی مرز کے خاتمے کی دعا کریں فی امان اللہ